السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے تو میرا آج کا دن یوں جا رہا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ویلوگ میں کہ میرا تھوڑا کفیل کے ساتھ فردہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے یا میں برا ہوں ہو سکتا ہے میں برا ہوں پر وہ اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے پورے ویلوگ میں دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس کے بارے میں کیا کیا بولا ہے تو آج آپ کے سارے سوالوں کے لیے یہ میں ویلوگ بنا رہا ہوں کئی پر کوئی جانے کا موڈ نہیں ہے میں اپنی گاڑی میں ہی دھر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میں نے اپنے پیپر ساتھ آپ کے سوال بھی لکھ دی ہے تو آج دس سوالوں کے میں جواب دینے والا ہوں آپ کے اور کجھے آپ سے باتیں بھی کرنے والا ہوں اگر آپ کو یہ ویزا چاہیے تو آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی بتا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اگر کسی کو ویزا چاہیے تو پھر بھی اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے اور یہ ویزا آپ کو کیسے مل سکتا ہے تو بھائی سب سے پہلے سوالوں کے جواب دیتے ہیں فیلن سٹار گیمنگ شوٹس بھائی میں پاکستانی ہوں ویزا دلوا ہو مجھے مجھ سے آپ تین ہزار لے لو نیو ڈرائیور ہوں بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوال کا ادھر ہی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نیو ڈرائیور ہیں اور آپ کو مطلب یہ ویزا نہیں مل سکتا آپ تو پانچ ہزار ریال دے سکتے ہو پھر بھی نہیں مل سکتا کیونکہ میں آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں اچھا دوسرا ہے راجن 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 دو بار نام اس کا لکھا ہوا ہے بھائی مجھے ویزا دلوا ہو بھائی مجھے میں آپ کو کیسے ویزا دلوا ہو اگر آپ کو ویزا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو سعودی میں ہونا چاہیے تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو بنگلہ دیش میں ہو پھر بھی آپ کو سعودی کا پاکستان بنگلہ دیش یا کسی بھی ادھر کنٹری کا لیسنس نہیں چلے گا سعودیا کا اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی لیسنس ہے تو پھر آپ بات کر سکتے ہو میں آپ کو اس میں واتس اپ نمبر بھی دے دوں گا آج بابر علی پوچھ رہے ہیں آپ کا کفیل اچھا تھا بھائی پھر کیا ہوا جو اچھا نہیں ہے اب بھائی میں نے کب بولا کہ وہ اچھا نہیں ہے بس بندے کی کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے میں تو ابھی بھی بول رہا ہوں کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے اور بہت ہی مطلب عزت دیتا ہے جو بھی ہے اس کا تو میں نے کبھی ایسا نہیں بلا کہ وہ برا ہے بس اگر نہیں برن رہی تو وہ ایک الگ بات ہو گئی کبھی کبھی تو اپنے بھائی باپ سے بھی نہیں بنتی وہ تو گھر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ الگ بات ہو گئی باقی اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ابھی کیا ہوا تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا میں جا رہا تھا پاکستان اور میں نے ان کو دو تین مہینے پہلے بتایا تھا انہوں نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو پاکستان چھٹی منا کے آ جاؤ دو تین مہینے جب ٹائم آیا پانچ مارچ گزر گئی تو میں نے ان کو بولا تھا کہ ابھی مجھے جانا ہے میں نے ایک دو مہینے پہلے بول دیا تھا اور اس کو بولا تھا مجھے ایک ہزار ریال بھی چاہیے ایکسٹرا جو ہے کہ میں واپس آنگا آپ لے لوگے اور ایک سائیڈ دونوں سائیڈ نہیں ایک سائیڈ مجھے ٹکیٹ بھی چاہیے تو اس ٹائم انہوں نے کہا ٹھیک ہم دیکھ لیں گے ٹکیٹس دو دیں گے باکہ ہزار کا دیکھ لیں گے جب اب ٹائم آیا تو وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسی نہیں ہے یہ وہ باتیں کر رہا ہے اور واقعی میں اس کے پاس شاید پیسی نہیں ہے تو انہوں نے مجھے اپنی سیلری دے دی سیلری ٹائم پہ دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے مجھے سیلری دیتی اس نے کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو دو مہینے کے بعد آ جاؤ میں نے بولا نہیں ہسا نہیں ہو سکتا دو تین مہینے کے بعد میرا ایکس پیر ہو جائے گا ایک آئے گا ماں 15 مہینے پورے ہو جائیں گے تو میں نے کہا میں چلا جاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے پر یہ صحیح نہیں ہے میرے اس سے پھر بھی بات ہوئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں کیا میرے ان سے باتیں ہوئی ہے وہ آخر میں بتاؤں گا کیوک انفور یہ سوال نمبر چاہو رہے کیوک انفور بھائی مجھے لے کر دو پیسے دیں گا ایجنٹ کو تین ازار لے لو تین ازار ریال لے لو بھائی بھائی میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں اگر آپ سعودیہ میں ہو تو میں آپ کو وارس اپ نمبر دے رہا ہوں سب سے پہلے تو بڑی بات یہ یہ کہ آپ کے پاس رخصہ ہونا چاہیے ہے تو زبردست بات ہے اگر رخصہ نہیں ہے تو پھر یہ لوگ اگری نہیں کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کی میں نے ان کو یہ نہیں بولا کہ میں آپ کو ڈرائیور دے رہا ہوں پر میں دے دوں گا وہ لوگ سیپ کر لیں گے اگر اس کے پاس رخصہ ہے تو وہ لوگ مطلب کوئی مطلب زیادہ باتیں نہیں کریں گے وہ کہیں گے صحیح ہے بس اچھا اچھا مونوور علی مونوور علی بول رہا ہے آپ کی کتنی تنخواہ ہے بھائی میری تنخواہ اٹھارہ سو ہے دو سو ریال اور بھی مجھے دے دیتے ہیں پر جو میں آپ کو جو سعودیا کا رخصہ ہوگا جس کے پاس اس کو میں اٹھارہ سو کا زامن بڑھ سکتا ہوں زیادہ میں نہیں بول سکتا کہ آپ دے دو ڈالے رہے تھے مہامی بھی دو ڈال دلوا دو یہ بات نہیں ہو سکتی مجھے دے رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کسی کو پچیس رو ریال مل رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹھارہ سو ریال سے سے ہوں گیا بس آپ کو لوکیشن لینا پڑے گا مجھ سے اور آ جاؤ ایک بھائی کے نام آئی ڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ ہوں میں بھی ڈرائیور ہوں ادا مجھے ویزا دلوا دو بھائی آپ ڈرائیور ہو میں آپ کی عزت کرتا ہوں پر پتہ نہیں کہاں سے ہو اور سب سے بہتر بات یہ کہ آپ کے پاس سعودیا کا رخصہ ہے یا نہیں ہے میں ہر ایک سوال کے بات یہی کہہ رہا ہوں کہ سعودیا رخصہ ہونا چاہیے تو سمجھ لیے نئے بندے کے لیے یہ ویزا نہیں ہے کیونکہ نئے بندوں کے لیے وہ ادھر سے بھولانا پڑے گا ادھر سے پاکستان سینجازے یا مگلازش سے آپ کو بھولانا پڑے گا ادھر رخصہ بنانا پڑے گا پھر ہی آپ گاڑ ہی چلا سکتے ہو اور اوپر سے یہ رمضان آ رہا ہے تو آپ کی تو بہت زیادہ جانچ پڑھتا لوگی یا تک میری جانچ پڑھتا لوگ یہ میں دکھا دیتا ہوں یار یہ میرا رخصہ ہے یعنی کہ ڈرائیونگ لیسن ہے یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے تو پھر وہ لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً مکہ میں تو سب سے زیادہ چیکنگ ہوتی ہے اچھا ساتویں سوال ہے سید لال میں کار چلاتا ہوں پر میں ڈرائیونگ کا کام نہیں کرتا مطلب روز گاڑی نہیں چلاتا لیسنس نہیں ہے سعودی آ سکتا ہوں کیا ہا بھائی آ سکتے ہو کسی کو اگر فریش بندہ چاہیے تو آپ آ سکتے ہو پر یہ ہی ہے کہ کم سے کم ادھر کا جو پاکستان میں ہو تو ادھر کا کم سے کم لیسنس بنوالو پھر آپ کسی ایجنٹ کو ڈونڈ ہو سکتا ہے آپ کا کام بن جائے پندرہ سو 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 میں یا سترہ اٹھارہ سو میں بھی کام بن سکتا ہے وہ آپ کے لگتے اوپر ہے یاسر یاسر پوچھ رہے ہیں ہوتل پارکنگ ڈرائیونگ جوگ کیسی ہے سیلری اور ٹرپ کتنی بن جاتی ہے بھائی ہوتل اور پارکنگ کا اگر کام کسی کو مل جائے تو بہت زبردست ہے اور اس میں آپ کو تنکال زیادہ شاید نہیں مل سکتی اور شاید وہ بھی بارہ سو سے لے کر پندرہ سو ریال تک مل سکتی ہے اگر آپ لکی ہو تو سترہ اٹھارہ سو یا دوہزار بھی پاس سکتے ہو اگر آپ پوچھ رہے ہیں ٹپ کا تو ٹپ یہ ہے کہ آپ کے لکے اوپر ہے کوئی بندہ اچھا ہے تو آپ کو دس ریال دے سکتا ہے بیس ریال دے سکتا ہے کوئی پانس ریال دے سکتا ہے یا کوئی سو ریال بھی دے سکتا ہے آپ کو لکے یعنی کہ آپ پھر بھی نہ مانو تو تین سو ریال ٹپ مان کے چلو یا میں نے کام نہیں کیا مجھے پتا نہیں ہے ہوتل پارکنگ کا یہ مجھے کوئی خاص آئیڈیاز نہیں ہے پھر بھی جو میرے پاس آئیڈیاز تھے میں نے آپ کو بتا دیئے مسٹر کریٹر پوچھ رہے ہیں اور بہت ہی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے مسٹر کریٹر ٹپ بہت اچھا سوال کیا ہے السلام علیکم بھائی پاکستانیوں کو بھی ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے سعودیہ میں جواب لازمی دینا بھائی ہاں اگر آپ نئے بندے ہو اگر آپ کو ادھر گاڑی نہیں چلانا آتی ہے اور آپ اپنا رخصہ بنا ہونا چاہتے ہو تو ادھر ہی ڈرائیونگ سکول ہے جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں ادھر آپ کو گاڑی سکھائیں گے یہ وہ مطلب وہ آپ کو فل ٹرین کر کے ہی آپ کو رخصہ دیں گے اگر آپ فیل ہوتے ہو تو اس کی الگ چارجز یہ لیتے رہیں گے اگر آپ کو انہوں نے سکھا دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ آج آپ کا اگزام ہے جیسے کہ وہ آپ کو اگزام لیتے ہیں اگر آپ اس میں پاس ہوگئے تو آپ کو لیسنس دیں گے اگر آپ اس میں فیل ہوگئے تو ہر فیل کے حساب سے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ کمپیوٹر میں فیل ہوتے ہو تو ہر کمپیوٹر فیل کا سمجھو کہ 90 ریال 86 یا 86 ریال ہے پھر پھر بھی آپ 90 ریال مان کے چلو ہر کمپیوٹر فیل پہ اگر آپ کمپیوٹر پاس کر گئے اور آپ پارکنگ یا گاڑی چلانے میں فیل ہوتے ہو تو ہر گاڑی فیل مطلب ایکزام میں آپ کو 400 سے 500 ریال تک آپ مطلب آپ سے وصول کریں گے وہ لوگ یہ سے کہ اگر آپ فرسٹ اٹیمٹ میں ہی آپ پاس ہو جاتے ہو پھر بھی آپ کا پندرہ سو سولہ سو یا دو ہزار ریال تک چلا جائے گا میں پاس ہو گیا تھا فرسٹ ٹائم اپٹ میں کمپیوٹر میں پاس کر دیا تھا گاڑی چلانے میں بھی پاس ہو گیا تھا تو میرا رخصہ بنا تھا ایک ہزار ریال میں میڈیکل سمیت میڈیکل بھی ہوتا ادھر اگر میرا بھائی کے بتا رہا ہوں میرا بھائی کمپیوٹر میں فیل ہو گیا تھا تو میں نے اس کا کمپیوٹر ٹیسٹ باہر سے پاس کروایا تھا تو اس کا کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے شاید میں نے اٹھارہ سو ریال دیئے تھے یعنی کہ اس کا رخصہ تین ہزار ریال میں بن گیا تھا یعنی پاکستانی دو لاکھ سے بھی اوپر تو آپ یہ مطلب کر سکتے ہیں میرا رخصہ بنا تھا ایک ہزار سے بھی کم اور میرا بھائی کا رخصہ بنا تھا تین ہزار ریال میں تو آپ یہ ہی سمجھ سکتے ہو بھائی آخری بہت انٹریسٹنگ سوال ہے بھائی کا مدصر سبیر کیا وہاں پہ سر کے بال گر جاتے ہیں سعودیہ میں ہاں بھائی گر جاتے ہیں اور سو میں سے نبی پرسنٹ کا لوگوں کا بہت ہی جلد گر جاتے ہیں اگر جو دس پرسنٹ جو رہ جاتے ہیں ان کے بھی گرتے ہیں پر اتنے زیادہ نہیں میرے بھی گر گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو پر پھر بھی میرے کچھ بچ پچا ہے میرے بھائی کو زیادہ ہی گر گئے ہیں مطلب سعودیہ میں تقریباً بندے گنجے ہی ہو جاتے ہیں تو بھائی میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپس اینڈ کنڈیشن کیا ہے سب سے پہلے آپ کو میرے اگر یہ میرے کفیل کا ویدہ چاہیے ویڈیو بہت ہی لمبا ہو رہا ہے تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ شارٹ سے شارٹ بناوں تو آپ کے لئے یہی میرے آخری ٹرمپس اینڈ کنڈیشن ہے کہ اگر میرے کفیل کا ویدہ چاہیے تو سب سے پہلے آپ کا ویلڈ ایکامہ ہو جو کہ آپ کے مطلب ویلڈ ہونا چاہیے جیسے میں ایکسپیری ڈیٹ نہیں ہو یعنی کہ آپ کو حروب یا پھر نیا لگی ہوئی نیا ہو وہ آپ کا مسئلہ ہے میرا کفیل آپ سے وہ بھی لے سکتا ہے تنازل یعنی اپنے نام پہ کروا سکتا ہے اور دوسرا آپ کو تین ہزار ریال مجھے دینا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس سعودیا کا لائسنس ہو سعودیا کا لائسنس ہو تب ہی آپ کے لئے کچھ کام بن سکتا ہے اگر پاکستان میں ہو اگر پہلے ادھر سعودیا میں کام کر چکے ہو یا انڈیا میں ہو پہلے سعودیا میں کام کر چکے ہو تو آپ کا کام بن سکتا ہے پھر آپ کو اس لائسنس کا جو سعودیا کا ہے آپ کو اس کا فوٹو پاسپورٹ کا فوٹو یا آپ کو سینڈ کرنے پڑیں گے واتساب میں جو کہ ابھی میں نبر دینے والا ہوں پھر آپ کا کام بن سکتا ہے تین ہزار ریال میں دوں گا جس میں سے دو ہزار ریال ہوگا ایڈوانس بعد میں آپ ایڈوانس ایسا ایسا کر سکتے کہ کوئی آپ کا بندہ آ جائے ادھر مجھے میرا یہ روم دیکھ لے میرا کفیل کا دیکھ لے پھر وہ مجھے دو ہزار ریال دے گا اور جیسے کہ یہ رمضان چل رہا ہے رمضان کے بعد میں ان کو خلاص کر دوں گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے وزا دلوات ہو تو آج ہی آ جاؤ تو آپ کا آپ کام بن جائے گا ایسا نہیں ہے پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا کیونکہ میں ان کے ساتھ فائنلائز کر لوں مجھے کفیل نے بلایا تھا میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا مجھے کفیل نے بلایا تھا کہا تھا کہ یار میں آپ کو دے دوں گا یہ وہ آپ نہ جاؤ مجھے چھوڑ گی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا پر میری پیچھے کوئی مجبوریاں ہیں تو یہ بھی بات ہو گئے تو انشاءاللہ اگر آپ کو وزا چاہیے تو پھر بھی میں آپ کے لئے کوشش کروں گا پر آپ کو واتسپ میں مجھے اپنی تصویر سعودیا کی ڈرائیورنگ لیسنز کی تصویر اور پاسپورٹ یا ویلٹ آئی ڈی جو پاسپورٹ نہیں ہے پھر بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ سعودیا میں ہو جو آئی ڈی ہے کام آئے اس کا بھی تصویر چاہیے تو میں آپ کو نمبر بھی بتا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کر کے آپ مجھے واتسپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نمبر لکھو 0 پلس یعنی 009 66 53155 3699 اگر آپ انڈیا سے پاکستان سے کئی سے بھی آپ واتسپ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ جو آگے والا 0 ہے اس کو کاٹ کر اور آپ میں ادھر یار آپ کو نمبر ہی بس بتا دیتا ہوں دونوں طریقوں سے اگر آپ انڈیا پاکستان سے ہو تو پھر آپ وہ لگاؤ اگر سعودیا میں ہو تو وہی نمبر لگا دینا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا آج کا بلوگ یہی تھا سارے سوالوں کے انشاءاللہ جو آپ کے سوال تھے ان کو میں نے جواب دے دیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ مارا سارا چکہ سمجھا گیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو کئی اور پہ لگا لیا ہے کام پہ اٹھارہ سارے آپ اس کو دنکاہ مل رہی ہے تو جو ہوا اچھا یہ ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ٹو لوگ میں